عزیز آتھیو اسلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے اندر ایک جہان بند ہے تجھے اس کی خبر ہے سبھی سلطان بہر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس دل میں چودہ طبق سما سکتے ہیں باج عزیز بستوہ امیر احمد اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر اللہ بھی سما سکتا ہے اب چودہ کے مولیہ تین علمہ سلب ہوئے ایک عام لوگوں کے لیے ایک میرے ولیوں کے لیے ایک صرف میرے لیے یا پھر امام مہدی کے لیے جب تو رہے تو تری موسیٰ علیہ السلام اس کے عالم ہوئے پوری طورت پڑی اس میں لکھا تھا کہ اب تمہارا دین مکمل ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس سے آگے تو دین نہیں ہے اس سے آگے تو کوئی علم ہی نہیں ہے تو کیا مرد سے بھی کوئی پڑھ کر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اس دریائے کی طرف چلے جاؤ وہاں گئے تو خضر علیہ السلام ملے جنہوں نے کشتی بھی توڑی اور بچے کو بھی مارا جب اس کا راز بتایا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو اس علم سے بے خبر ہی ہوں اب خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے فرمانے لگے ایک دفعہ میں دریائے میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی سو رہا تھا میں نے پہچان لیا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے میں نے اس کو جگایا وہ اٹھ کے بیٹھا کہنے لگا کیوں میں نے کہا میں تھکا ہوں اٹھ میری خدمت کر آتھ پون لوا وہ کہنے لگا جا اپنے کاؤں کر میں نے سمجھا شاید اس کو میرا پتہ نہیں چل سکا کہ میں خیزر ہوں میں نکیبی اولیاء ہوں میں نے اسے کہا اگر تو میری خدمت نہیں کرے گا ابھی میں بستی والوں کو بولوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے جب وہ میرے پیچھے لگ جائیں گے تو میں ان کو بولوں گا کہ یہی خیزر ہے وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے اب خیزر اسلام کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میرا نام خیزر ہے اب وہ کہنے لگا کہ تم ہی بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے خیدر السلام کہتے ہیں کہ میں نے سارا علم لڑایا لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں چلا آخر اللہ کی طرف میں راگب ہوا کہ یہ آدمی میری سمجھ میں نہیں آرہا جبکہ میں نکیبے اولیاء ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کا نکیبے اولیاء ہے جو مجھے چاہتے ہیں یہ آدمی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں بہتر ہے تو اس سے دعا کر فرماتے ہیں تین چار دن کے بعد پھر وہ آدمی مجھے ملا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آیا تو اس سے بھی کچھ زیاد علم جانتا ہے اس سے تو انتہا ہوگی اس نے کہا نہیں ایک شخص اس امت میں آئے گا جہاں میرے علم کی انتہا ہے وہاں اس کے علم کی ابتداء ہوگی اللہ لوگ کہنے لگا کہ تمہارا علم سم مذہب کو ایک نہیں کر سکتا اور اس کا علم سم مذہب کو